اس نے پوچھا کہ علی ابن عبی طالب تمہارے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی سارا زمانہ جنگردی دار میں گزر گیا ابو بکر کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی حدوان کے زمانے میں ہوئی عثمانی بن عفقان کے حدوانی نے بڑا پیارا دعا بھی ہے فرمایہ دیکھو ابو بکر، غمر، عثمان وہ حکومت کی مسلم پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کا دائیں بازو علی ابن عبی طالب تھا اس لئے فتوحات حصیب ہوتی تھی اب مسلم پر میں ہوں میری زمانہ داری تو حکومت کو سمالنا ہے دائم آنکھیں کاموں کو دیکھنا تمہاری زمانہ داری ہے اب عمیر تو میں ہوں عبیر اللہ قومنی میرا لقد ہے میرے دائم آئیت ہوں محب تو پھر فرق تو پڑتا ہے یعنی جب دھات ہو تھے تلوان میری کی تو فتوحات کیسے حاصل نہ ہوتی حضورت مقود پر فرمایتا ہے لولا علی اللہ حلقہ فرمایتا ہے فرمایتا ہے اللہ نے ایسی زکاوت دی ہے ایسا زہر دیا ہے ایسی فہم اور ایسی فراصل دی ہے کہ فرمایتا ہے بہت سے موقع اوپر ایسا معاملہ ہوا کہ اگر علی کا فیصلہ نہ ہوتا تو ہم بڑے پڑے خطاک نہ جاتے ہیں واشهد ان سیدنا اورسندنا وحبیبنا محمد ربه ورسوله اما بعد فاعبد بذلك من الشمقون الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَنْتَبَابَ عَذَرْ حَيَاةَ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْتَحِيمَ هِيَ الْمَقْوَى وَأَمَّا مَنْخَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَلِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَقْوَى وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِيَاتِ وَإِنَّمَا بِالْإِمَّا وَأَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجَرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِجَرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجَرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ علیہ وسلم تیسوں قالہ ہے سوئے نازعات ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سرکشی افتیار کرے دین اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارے اور دین کے مقاملے دنیاوی مفادات کو ترجیح دے اس کی ترجیحات میں دنیا کی چیزیں اور مادی چیزیں ہوں لیکن دین اسلام کو اپسے خوش دا ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے اسی کے ساتھ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو پھر جنت کی لوگوں کے لئے وہ شخص جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا پہلے کون تھا وہ شخص جو سرکشی کرتا تھا اور یہاں اس شخص کا ذکر کیا جو انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے یعنی جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے دل اور دواب میں یہ بات ہوتی ہے کہ کل میں اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میں نے اپنے کیے ہوئے عمل کا جواب دینا ہے تو جو شخص اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے وہ پہلے تھا کہ وہ شخص جو سرکشی کرے اور دنیا کی زندگی کو کرجی دے خواہشات کا پیروکار ہو یا فرمائے کوشش جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے رکھتا ہے فَإِنَّا جَنَّتَ لِيَرْمَاوَا اس آدمی کا ٹھیکانا جَنَّتَ ہے ان آیات کے اندر سمجھیں پورے دین کا خلاصہ بیان کر دیایا ہے ہر انسان کہتا ہے ہمیں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور ہر انسان کی یہ سوچ ہے کہ وہ ناکامی سے بچتے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے لگی ہمیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ کامیاب ہو میری آپ کی چھوٹے کی بڑے کی جوان کی بڑے کی بھرد کی عورت کی ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے ایک کامیابی وہ ہے جس کو ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں ہم اپنی اطل سے سوچتے ہیں اور جس کے اگر ہم اپنا زور اپنی تردیب سے رکھاتے ہیں اور ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ رب العزت وہ آل کریم کے انتر بہنت کر دی اور نبی اطل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطل سے اس کی وضاحت فرما دی تو چونکہ ہم مسلمان ہیں اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا قدیجہ ہے ہماری اس کی اندر کوئی ایسی خاص صفر یا ہماری کوئی کاروائی یا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یا مسلمان ہیں یہ محض رب العزت کا فضل ہے کہ سارے باطل اگیاں میں سے نکال کر اور سارے غلط مذاہب میں سے نکال کر خوبصورت شان کر تاکیزہ مذہب کا اور صحیح اور سچے مذہب کا ہمیں پہلوکار بنا لیے لوگوں کو اگراف ہوتا ہے ہر مذہب پر کہتا ہے میں سچا ہوں میں ٹھیک ہوں میں درست ہوں آپ یہودیوں کے پاس بیٹھیں گے تو یہودی آپ سے کہیں گے دیکھیں آپ کے نبی کب آئے تھے آج سے پترہ سو سات پہلے ہیں سٹھے چودہ سو سات پہلے ہیں اور موسیٰ سرہا تو ان سے کیوں ہی سو سات پہلے آئے تھے عیسانیوں کے پاس بیٹھیں تو عیسائی آپ کو کہیں کہ اگر آپ کا بزر پر سو سام سے چاہ رہا ہے تو ہمارا تو دو ہزار سام پہلے سے چاہ رہا ہے آپ لوگ کیسے پرواہ کرتے ہیں کہ آپ سچے ہیں آپ صحیح ہیں آپ حق پر ہیں اس پر ہزاروں دلائے پوجود ہیں لیکن دھول کے دلائے جانے کے بجائے ایک ہی طریقے کافی ہے کہ تو سمجھنے کے لیے ہے اور وہ کیا ہیں آدمی ان سب مذہب والوں سے جو یہودی ہیں عیسائی ہیں بھطمت ہیں ہندو ہیں کسی بھی مذہب سے تعلق کرتے ہیں ورہے کوئی بھی لوگ فارسی ہیں آتشبس ہیں آپ ان سے کہیں آپ اپنے مذہب کی تعلیمات کا ہمیں صحیح طور پر رکھا دیں کہ آپ کے مذہب کی بھویاں دی تعلیمات کیا ہے آپ ایک مسلمان عالم یا مفتی کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو فورا بتا دے گا ہمارے مذہب کی بھویاں دی تعلیمات یہ ہیں اگرہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مذہب کی بھویاں دی تعلیمات کا ملکز اور مدہ اور چشمہ کیا ہے کہاں سے آپ نے بھی ہے تو ہر ایک مدہ اپنے مذہب کی بھویاں دی کتاب کی طرف جائے گا یہ ہوگی تو آر کی طرف جائیں گے عیسائی انجیل کی طرف جائیں گے ہندو اپنی بھویاں دیگر جو ایک کتابیں ہیں کون کی طرف جائیں گے سکھ اپنی کتاب کی طرف جائیں گے اور اپنے اپنے مذہب کے بھویاں دی اصول عذاب پہ آپ کے سامنے رکھیں گے مسلمان کہاں جائے گا مسلمان اپنے مذہب کی بھویاں بتانے کے لیے سب سے بہتے پورا لے کریم کی رب رجوع کرتا ہے یہی سے پتا جاتا ہے کہ ہف کہاں ہے اور باطل کس جگہ ہے آپ دنیا کے کسی خیتے میں چلے جائیں اینڈو لیشیا سے دیکھ کر ترکی تک پاکستان سے دیکھ کر سعودی عرب تک اور اسی طرح یعنی امریکہ کے کسی مولک سے دیکھ کر یورک کے کسی مولک تک اور حتیٰ کے جو لوگ افریقہ کے دور دراز جنرلوں کے اندر رہتے ہیں وہاں تک آپ چلے جائیں آپ کو نہ یہودیوں کی کوئی ایسی مشتہ کا کتاب ملے گی جس پر سارے یہودی مرتفعوں نہ عیسائیوں کی کوئی ایسی کتاب ملے گی جس پر سارے عیسائی متفعوں نہ کسی اور مذہب کی ایسی کتاب ملے گی جس پر سارے مذہب والے متفعوں آپ کے ساتھ فقر سے بلد ہو جائے گا آپ دنیا کے جس خیتے میں جائیں گے قرآن کریم کو واحد کتاب ہے جس کی ہر آئے ہر صدر ہر حرف بلکہ ہر نفتہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی جیسا ملے گا اور دنیا کے ہر خیتے میں نہ صرف یہ کتاب اپنی اصفی شگر میں ملے گی بلکہ دنیا کے ہر خیتے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اس قرآن کے اس کتاب کے حافظ ہوں گے اور مصدر وقت پڑے ہو کر الحمد سے رہ کر والناس کا کام کو پورا قرآن سنا سکیں گے یہ شرف یہ خزیلت یہ حیثیت نہ اور کسی کتاب کو حاصل ہے نہ کسی اور کتاب کے لئے ممکن ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اللہ نے ہمیں مذہب اسلام سے جوڑا ہے اور حضرت محمد صد اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اللہ تعالیٰ کا قرآن سرین خاندہ من نبیین محمد مصطفیٰ احمد مجدبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عمد کے اندر پیدا کرنا ہے تو اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے انسان کے بعد جتنا شرف جتنی فضیلت اور جتنے فضائق اس کو حاصل ہوتے ہیں اتنی ہی اس کی ذمہ داری پڑی ہوتی ہے اور اتنی ہی اس کو حساس اور ذمہ دار ہونا پڑتا ہے اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو ایک چھوٹے درجہ کا افسر ہوتا ہے اس کی پہوڑی ذمہ کاری ہوتی ہے اس کی جو بڑی درجہ کا افسر ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ کاری ہوتی ہے اور جو بہت цمرہ آخر ہوتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ کاری ہوتی ہے تو ہم بحثیر امت بہت عالی درجے کے لوگ ہیں کیوں کہ ہم اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی احسان سے سچے دین کے ساتھ جوڑا ہے صحیح مذہب کا پیروکار دمائی آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبیوں کے سلسلے کے آخری نبی ہیں وہ کی امت میں بہتر فرمایا ہے تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی ذمہ داری سے سب دوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ دیکھنا چاہیے کہ زندگی کے جس مالحلے سے زندگی کے جس مور سے میں گزر رہا ہوں یا زندگی کے جس معاملے کے اندر میں پڑا ہوا ہوں وہاں میرے اللہ بھوئی صدق کا کیا حکم ہے اور میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت کیا ربیوں نے اول کا مہینہ ہے تو غدیو الاخر کا تقاسہ کیا ہے ربیوں الاخر کا پہلے اور دنیا کی تقاسہ ہی ہے کہ اللہ ربو عزت قرآن کریم میں مراجع طور پر فنبال ہے کہ قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ ویغفر کرکم ذو نوبتوں تو مثلا انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا محبوب بن جاؤں اللہ ربو عزت کچھ سے محمد کرنے بڑھ جائیں کونسا انسان ہے جس کی یہ خواہش اور عرضو نہ ہو کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور یہ خواہش اور یہ عرضو اس لیے بھی ہیں کہ یہ کائنات اللہ کی پیدا کرتا ہے اور اس کے اوپر قدرت اور اختیار اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں پیدا بھی اپنا نے کیا ہے اور ہونا بھی اپنا پہ چڑھتا ہے تو جب اکسان اللہ ہمالا ہو جاتا ہے تو سب چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں تو جب چیزیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا دیکھ خوش ہوتا ہے اس کی طریق شادمان ہوتی ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی سمون سے رہتا ہے اور مردے ساتھ بھی ہے کہ ایسی زندگی شروع ہو جاتی ہے جس میں ہے ہی سمون جس میں ہے ہی امیان جس کے بارے میں آم وآلہ السلام کو سلام میں خرم آیا مَا لَا عِيْنُمْ عَقْ وَلَا اُدْنُمْ سَمِعْ وَلَا خَطْمَ عَلَى قَلْبِ بَشْرَ اور کتنی خوبصورت زندگی شروع ہونے مالی ہے جس نے ہی زندگی کو اپنے رب کے حکم کے تابع اور اپنے معبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا دیا کہ ایسی زندگی اس کی شروع ہونے مالی ہے اتنی خوبصورت اتنی پیاری اتنی دل روا زندگی ہے کہ وہ زندگی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کانت نے سنی نہیں اور کسی دل نے اور کسی دماغ نے اس کا قبیل تصور تک نہیں کیا اور نہ ہی کر سکتا ہے تو کون نہیں چاہتا کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے تو اگر آپ ہمارے دل اس کی بنیاد یہ ہے کہ تم میرے محبوب بن جاؤ میں تم سے محبت کرنے نہ جاؤ جب تمہارا رب تم سے محبت کرنے لگے گا تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے سوال اے لاب ویزر آپ کے محبوب کیسے بن سہتے ہیں آپ اس سے محبت کرنے کر جائیں ہماری یہ دنیا بھی سمر جائے ہماری وہ دنیا بھی بن جائے ہمیں مدھے وقت کی تقریح نہ ہو جب ہمیں قبر میں ہوتا رہا جائے ہم سکول کے ساتھ آرام کریں ہمیں محشر کی وحشر کی حاصل نہ ہو ہمیں بھی اکرام حصر حسن کی شفاق کی بھی جائے آپ کے ہاتھوں سے حوضر حصر کا جانتی گوش کرنے یہ سارا کیسے ہم کیوش کرتا ہے بہت بڑا سوال ہے اللہ رب ویزر نے سوال کا جواب اسی آیت کے اندر دیا اے میرے محبوب پہ حمدر لوگوں کو بتا دو اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو یعنی اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو حد تبیعونی اس محبوب کا فاہت اور دنیادی اور عیق کی بیار ہے وہ یہ کہ تم میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیلویشنوں کر دو تم جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیلوی میں آگے بڑھتے چلو جاؤ گے ان کی سنتوں کو بناتے چلے جاؤ گے اپنی شاندیگی میں اپنی فوجگی میں اپنے بازار میں اپنے گھر میں اپنے دفتر میں اور اپنی دماغ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے آ جاؤ گے یحبی بکم اللہ تم اللہ کے محبوب بندے چلے جاؤ گے اور اللہ کی محبوب تمہیں حاصل ہوتی چلے جائے گی تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے تمہارا وہ یہاں بھی سنر جائے گا اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب اللہ کے محبوب بنو گے اللہ نیجی کی توفیر دے گا انسان ہیں قدی ہو جاتی ہے اللہ توبہ کی توفیر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی محفر دے گا یہ میریان ہے یہ اقصود ہے اور یہ بلیان ہے اور دیکھیں بات پر اسی جگہ جاتی ہے ہم حق پر ہیں اور باطی دین والے باطی پر ہیں اس کی دلائل میں جیسے میں نے کہا ہماری کتاب ہمارا قرآن چوڑا صدیہ بزرنے کے بعد بھی محفوظ ہے نہ صرف اولاد کے اندر بلکے لوگوں یعنی مسلمانوں کے سینوں کے اندر بھی اور ہماری زندگی یعنی ہمارے پہمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی روز روز شرک کی طرح آیا ہے کوئی دوسرا مذہب اپنے پہمبر کی زندگی کو اس طرح شیشے کی طرح صاحب نہیں بٹا سکتا جتنا ہمارے مذہب میں یعنی دین اسلام نے بتایا ہے کمزوری ہماری ہے دین اسلام کمزور نہیں ہے قرآن کمزور نہیں ہے حدیث کمزور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہنہ کمزور نہیں ہے کمزوری میرے اندر ہے کمزوری آپ کے اندر ہے ہم اس دین کے اوپر آ نہیں رہے ہماری کو جائی ہیں سب سے پہلے میری اور پھر باکیوں کی وہاں نہ دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارا کتنا پیارا دین ہے آپ قرآن اور حدیث کی طرح بجوع کرتے ہیں اب بالکل یہ ایک دن کا بچہ ہے یہ آپ یہ کہیں کہ ایک گھنتے کا بچہ ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حدن ہے تو نبی اکرام صلو سلوہ صلوہ 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 محاجیت کرتے ہیں اور پھر اللہ کو فہاہ اکرام اور محدثین عزام کو جزیل نصیف فرمائے دین کی ایک ایک بات کو محفوظ کرتے ہیں لکھ دیا جو بھی بچہ کرتا ہو فرمایا بچے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین اس کو خوبصورت نام دے اس عمر کے نوجوانوں کے سردہ جن کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو جنگل کے پھول ہیں حسین ابن علی اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سیدہ ابابیان جنہ یہ جو دو میرے بیٹے ہیں یہ جنگل کے نوجوانوں کے سردار ہیں جسے اب ابو بکر اور عمر کے بارے میں فرمایا یہ دولوں جنگل کے بھوڑوں کے سردار ہیں حسن اور حسین یہ جنگل کے نوجوانوں کے سردار ہیں عطلی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب حسن کی پیدائش ہوئی تو میں نے ان کا نام سخت قسم کر رکھا جس کا ترجمہ جن جس کا ترجمہ چٹا علی ویسرہ کے حفاظ دے حضور میں فرمایا نے میرے بیٹے کا نام حسن رکھو حضور پیدائش ہوئی حضور علی ویسرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عمد کے بڑے بہادر اور بڑے عظیم جرنیتوں پر سے اور مسلمانوں کے جو تھے عظیم خلیفہ ہیں اور جب تک حضور علی ویسرہ حضور علی ویسرہ دسمان حکومت پر رہے حضور علیوں کے دائیں بازو بن کر رہے ہیں عمد میں بڑے احسان ہیں حضور علی ویسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے باتوں میں بات آجائے ہیں اسے نے پوچھا کہ علی ابن ابی احمد تمہارے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی سارا زمانہ جن کو تھی دار میں گزر گیا ابو بکر کے زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی حدوان کے زمانے میں ہوئی عثمانی بن افخان کے حضور علی نے بڑا پیارا دعا بھی ہے فرمایا دیکھو ابو بکر عمر عثمان وہ حکومت کی مسلم پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کا دائیں بازو علی ابن ابی طالب تھا اس لئے فتوحات حاصل ہوتی تھی اب مسلم پر میں ہوں میری ذمہ داری تو حکومت کو سمالنا ہے تائمہ کی کاموں کو دیکھنا تو مالی ذمہ داری ہے اب امیر تو میں ہوں امیر ابو بینی میرا لقد ہے میرے تائمہ آئی تو محب تو پھر فرق تو پڑھتا ہے یعنی جب دھات ہو تھے تلوان میری کی تو فتوحات کیسے حاصل نہ ہوتی حضور علی پر فرمایا تھا لَوْ لَا عَلِهِ اللَّهَا قَعُوَ فرمایا لَا عَلِهِ اللَّهَا نے ایسی ذکاوت دی ہے ایسا ذہن دیا ہے ایسی فاہم اور ایسی فراسل دی ہے کہ فرمایا لَا بہت سے موقع اوپر ایسا معاملہ ہوا کہ اگر علی کا فیصلہ نہ ہوگا تو ہم بڑے بڑے خطاک نہ جاتے تو حضور علی فرمادے میں نے حسین جب پیدا ہوئے اُن کا نام ٹی سی کرارا تھا حضور میں ہوں نہیں میرے بیٹے کے نام حسین رکھو یہ پہلی تعلیم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے ماردین کی زمد آئے ہیں اس کا خوبصورت سا آپ تجویز کیا جائے اسی لئے فرمایا نام کامیشہ اصل ہوتا ہے اور نام کا اصل زندگی بر انسان کا رہتا ہے پھر فرمایا اس کے دائم کان میں آزام دی جائے اور اس کی ایک تفصیل کو قانا نہیں لکھی فرمایا بچے کو اٹھایا جائے تھوڑا کس کو قبلہ وخ موڑا جائے اور جو خجر کی ازامت ہی ہے کوئی بھی جائے فتاوہ عالمگیریہ کے اندر کلے بکایا کیا صلاح تو خجر میں نے نوک بھی پڑھا جائے اس کے اندر اور بائیں گران کے اندر اقامت کے لیے جائے اور سان دنوں کے اندر بچے کے بعد تو شوائے جائیں اور بیٹا ہے تو دو بکرے اور بیٹی ہے کہ اے عقیقہ کیا جائے اور بھی اس کی قصفی خزیلت ہے تو بچے کی پیدائی سے دے کر وفاق تک کوئی ایسا مرحہ نہیں ہے جہاں ہمارے پاک کے نمبر امام والنبیاء ایوان موسیقی خاتم النبی محمد مصطفی احمد مصطفی صلو اللہ علیہ وسلم نے راگمائی نہ فرمائی اب یہ ایک معصوم بچہ ہے آپ کسی بھی مذہب والے سے پوچھیں ان کے پاس سوائے چاہتے توٹو کے کوئی بات نہیں ہے کچھ اثر نہیں ہے کچھ حقیقت نہیں ہے ہمیں اہدار ابو عزت نے ایسا خوبصورت مذر اور ایسا پیارا دین دیا ہے زندگی کے ہر مرحہے میں ہر شوپیل کے اندر آنوائی کرتا ہے کچھ اچھا اسی طرح اپنا عملی زندگی کے اندر آپ آئیں ایک کھانا کھانا کتنا ہمارے ہیں کتنا معمولی شامل ہے لیکن یہ بہت بڑا اپنا ہے اس وقت جب اس کو دین کے مطابق اختیار کیا جائے ایک صحابی ہے چھوٹے سے وہ فرماتے ہیں میں نبی اکلام صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانا کھا رہا تھا عمل چھوٹی تھی اور بچے کھاتے ہیں بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو فرمائے جب میں کھانا کھانا شروع ہوا تو میرا ہاتھ کبیتر لگ رہا ہے کبیتر لگ رہا ہے کبیتر لگ رہا ہے پورے برطن کے اندر گھوم رہا ہے بسم اللہ پر بسم اللہ پر ساتھ بڑھ کے کھانا شروع کرو وَقُلْ بِعَنِينِ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ وَقُلْ مِنْمَا يَلِينِ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ کتنے خوبصورے خوبصور ہیں پھر بقائلہ فقہاں نے احادیث کی تشریح کی ہے اور محدثین نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو صرف کھانے پینے کے مقاب دیکھ ہیں اب ہمارے ہاں بچوں کی ترمیر پر کنی نظر ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے بچہ کیسا کھا رہا ہے کیسا پی رہا ہے کہاں بیٹھتا ہے کہاں اٹھتا ہے کیا پہنتا ہے کیا کرتا ہے آپ ایک ہی بات کروکے اپنی جان چھوڑا دیلیں ابھی تو بچہ ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو صفت کے سب سے پہلے استعاف سب سے پہلے رہبر اور امام الانبیائی والمسرین خاتم النبیین ہیں وہ بچوں کی ترمیر پر خلاس مذہب اکھی ہوئے ہیں اور اللہ کی شان یہ جو بات ہے ہمیں ایک چھوڑی رومر کے چھوڑے سے صحابی کے واصلے سے پہنچی اور ان کی جو ترمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے واصل سے یہ بات پہنچی اچھا اب یہ کھانا جب آپ نے کھا دیا اس کھانے کے کیا ہوا فقہاں نے لکھا ہے جو آدمی بیٹھ کی کھانا کھاتا ہے ٹھیک ہے؟ بیٹھ پر یہ ہی ہے کہ آدمی بسم اللہ خان لگا نہیں کھائے نہ بھی ہو اسی پر بیٹھ جائے گناہ نہیں ہیں لیکن کم بسم دلچہ بیٹھیں ضرور کھڑیوں کی کھانا یہ اسلام میں مناسب اور صحیح عمل نہیں ہے دائیں ہاتھ سے کھان نہ کھائے دائیں سے نہ کھائے بسم اللہ پڑھ کے کھان نہ کھائے اور اگر بھول جائے پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر درمیان میں آخر نے یاد آتی ہے تو انسان پڑھیں بسم اللہ اولہ ہوا آخرہ ہو ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی رسول نے یہ پڑھا کہ نبی اکرم سر و سر مذکر آئے تو پوچھا گیا کہ اللہ اکرمی کیا ہوا ہوا فرمائے جب تم نے کھانے شروع کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا اور میں اس کو دیکھ رہا تھا جب تم نے بسم اللہ اولہ ہوا آخرہ ہو پڑھا تو شیطان نے جو کچھ کھایا تھا وہ پیہ کر دیا وہ وہاں نے لکھا ہے جو آدمی رسولوں کے مطابق کھائے گا اور پیے گا تین سانس نہ پینا پانی کو دیکھ کر پینا بسم اللہ پڑھ کے پینا اور آخر کا نام تو ہی کہا پڑھنا جو ہی رسولوں کی ببندی کرے گا یہ کھانا جو اس کے بدل کے اندر جائے گا اللہ کی ذات سے امید ہے اس کھانے کی برکتی ہوگی اس آدمی کو نیگی کی توفیق ملے گی اللہ اس کو برائی سے بچنے کی توفیق اور طاقل نصیب فرمائیں گے اللہ اس کی باتوں کو خیر کی کرنے کے جائیں گے اور شر سے اس کی حفاظت ہوگی اس کے موں سے نکنے والا حالانجورہ تاثیر رکھ لے گا اور خیر کا ذریعہ بنے گا اس سے جو بدل بلن اور بڑا ہوگا وہ دین کے اندر اور امت کی خدمت کے اندر اور مسلمانوں کی فڑا اور بیبوت کے اندر استعمال ہوگا اور اس کے آمال اور فران سے امت کو فائدہ پہنچے گا اور اس کے مقابلے میں جو آدمی دین اسلام کی سنتوں کو چھوڑ کر کھانا کھائے گا بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے کھڑے ہوکر کھاتا ہے بدتہذیری سے کھاتا ہے دوسرے کھانک لے کے کھاتا ہے لیکن تو تحصیل بہت زیادہ ہیں لیکن فرمائے یہ جو مقابلہ اندر جائے گا اس سے بددیانتی نکلے گی اس سے بلز اور عینات اس کے دل میں پیدا ہوگا اس سے امت کو فائدہ ہونے کے بایے نقصان ہوگا اس کی اولادتہ فرمان ہوگی اس کے پروسی سے تنگ ہوں گے یہ خورانِ باتیں کہ کی ہیں سوا ہم کے ساتھ اس لئے کوئی سنت چھوٹی نہیں ہے اور کوئی عامل چھوٹا نہیں ہے اس لحاظ سے وہ بہت بڑا ہے یہ ہمارے پیارے پہنبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس لئے حدیث کے اندر آتا ہے ہم گرمے داخل ہو جائے ہیں فرمایاں گرمے جب داخل ہو جاؤں اللہ کا ذکر کر کے داخل ہونا چاہئے ٹھیک ہے بسم اللہ آپ بڑھیں سوا اخلاص پڑھیں دروش نہیں پڑھیں کچھ بھی نہ ہو بسم اللہ علیہ وسلم مخصوص دعائیں ہی ہیں گر میں داخل ہو جائے ہیں فرمایاں جب انسان اللہ کا نام لے کر اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اعلان کرتا ہے جو بڑا شیطان ہے وہ کہتا ہے تم نے سب کچھ کھو دیا نہ تو تمہیں اس گھر کے اندر ٹھیکانا لے سکتا ہے اور نہ تمہیں رات کا کھانا یہاں مل سکتا ہے مارے کے ہم سارے اس گھر کے قریب ہم نہیں جا سکتے اس کی لیسٹ کے اندر آتا ہے جب ایک انسان بغیر عقا کا ذکر کیے آنتوں کا منا بزا جائے ہیں فون سنتے سنتے اور ادھر سے وہ کوئی جانبار ہے اس کو دیکھتے 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 کوئی ہوں ادھر ہو جائے ہو جائے کرتے 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 گر میں داخل ہو جاتا ہے فرمایاں شیطان اعلان کرتا ہے وجدتوالنبیت وہ وہ جلدی سے آؤ وہ سکر تس قسم پر ٹھیکانا ملنے ہیں رات ہی کریں ٹیام کریں گے یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو آدمی اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیے بغیر داخل ہو جاتا ہے شیطان اعلان کرتے حدیث کے الفاظ ہیں وجدتوالنبیت رات کا ٹھیکانا ملکہ ارادیتیں اٹھاریں گے اسی گھر میں انہوں کے مطابق یہ بڑا اچھا کرتا ہے اور ان کے لئے بہت اچھا آدمی ہے شیاتیم کے لئے فرمایاں جب یہ آدمی کھانے پر کرتا ہے اور نہ بسم اللہ، نہ اللہ کا ذکر اپنے کوئی اور بات کوئی تحضیل، کوئی ثقافت دین کی کسی بات کسی کر نہیں ہے تو فرمایاں شیطان اگلہ اعلان کرتا ہے وجدتوالعاشا ٹھیکانا بھی یہ ہی ہے اور رات ٹھیکانا بھی ہمارا نہیں ہے تو اس لئے کوشش کرنی تھی یہ جب اتنا خوبصورت دین ہمارے پاس موجود ہے جیتنے پیارے پیغمبر حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیاری عمد ہیں اور نبی اترم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر کوشے میں ہمارے رہنمائی اور رہنمائی فرمائی ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو رسولوں اور انظاموں کے مطابق بزارنے تھی ہے جو نبی اترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے ہیں جس قدر انسان اس کے اندر آگے بڑھے گا اس دنیا کے اندر بھی اس کو کامیابی نہیں اور اس دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا دو آیان کے بعد تو ختم کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرتے ہو فرماتے ہیں فرماتے کو اگر تو مجھے یاد رکھو گے اور میرے بتائے ہوئے احکامات اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنا ہوگے تو پھر اس دنیا اور اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤگے لیکن اگر اس سے ہر کا زندگی بزار ہوگے وَمَنْ آَوَزْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُمْ عِيشَ سَتْزَلْقَا وَمَنْ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُمْ عَيشَ تَمْزَلْقَا پہلے عذاب میں تمہارے کوئی یہ نازل کروں گا کہ تم ساہی زندگی اپنے معاملات کے اندر اپنے کاروبار کے اندر اپنے لسکی جسلوں کے اندر پھنسے باؤگے نکل نہیں سکوگے ایک مسئلہ ہار ہوگا دوسرے میں پھنسوگے دوسرے ہار ہوگا تیسرے میں پھنس جاؤگے مور تک تمہاری زندگی انہی زور کے اندر گزرے گی اسی میں طاقت تراتے گزرے گی مسائل کے بھومر سے نکلو گے نہیں بھنسا ہی رہو گے یہ تو دنیا کا آزاد ہے اور اکشور ہوئے ہونا قیامت کیاما قیامت کیلئے تمہیں اندر ہوتا ہوں گا قَالَوْ بِلِوَا قَشْرَ تَنِي آمَا تم پوچھو گے اے اللہ دنیا میں ہماری آنکھیں تھی ہم تو دیکھنے والے تھے آپ نے اندر کیوں گا دیا تو میں تمہیں جواب دوں گا جواب تیامت تو دوں گا لیکن لکھ میں نے آج دیا ہے آج ہی سنو کہ عدا تکاٹت کر آیا فنصیب ہوا میری طرف رہبریوں اور انمائی کرنے والے تمہارے پاس آئے تھے اللہ کا حکم یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے فنصیب ہوا تم نے اس کو پس ایک کچھ دکھا دیا تھا وہ قداری کیلئیوں میں تکسا آج میں تمہاری بات نہیں سنگا جیسے کہ دنیا میں تم نے امیلے اوکم کو پکرا دیا تھا آئے تمہاری آواز کو پکرا دیا جائے گا تمہاری بات کو نہیں سنا جائے گا اللہ کو زلطہ ہمیں دورانی کو معاف کردے سہی پر عمل کردے کی توفیل مسکتہ